بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کے سچ کی تلاش میں بات کرتے ہیں جو ٹیکس ایمنیسٹی سکیم اصد عمر لانچ کرنے والے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم پشاور میٹرو کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ریپیڈ ٹرانزٹ بس سرویس ہے اور تیسرے نمبر پہ جو نواز شریف کی صحت ہے اس کو تھوڑا اور ڈسکس کرتے ہیں کہ فیوچر کا سیاسی جو منظر نامہ ہے وہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے پورا پروگرام دیکھئے آپ کے پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم سچ کی تلاش کرتے رہیں آپ کے سامنے سچ کو لے کے آتے رہیں تو شروع کرتے ہیں ٹیکس ایمنیسٹی سکیم سے دیکھیں جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی کرز کی پیمنٹ کرنی ہے فوری طور پر اور کوئی علا دین کا چراغ تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم فوراں سے کرزہ ادا کر دیں گے تو ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پیسہ اکٹھا کیا جائے تاکہ کرزے کی کس صداو یاد رکھیں کرے کوئی اور بھرے کوئی والی مثال یہاں پہ آتی ہے کیونکہ کرزہ نواز شریف نے لیا ہے ادا عمران خان کو کرنا پڑ رہا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ ڈالنے کے بجائے جن لوگوں نے کالا دھن بنایا ہوئے انہیں ایک آخری موقع دے دیا جائے کیونکہ یہ موقع دینا یہ نہیں ہے کہ سب کو کلین چٹ دے دی جائے یہ موقع دینا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے تحقیقات ہو رہی ہیں لوگوں کے جو کالا پیسہ ہے اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے لیکن یہ ڈھونڈنے میں مزید سال دو سال لگ سکتے ہیں آپ کو پتہ یہاں اتنی صفائی سے پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے کہ اس کو پکڑنا تقریباً نہ ممکن ہے تو ایک موقع دیا جا رہا ہے کیونکہ امران کھان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ اعتصاب کے بارے میں امران کھان بہت سیریس ہے اور بہت سارے لوگ ڈرے وے بیٹھے ہیں یہ جو بڑے بڑے مگرمچ ہیں جو پیسہ دبا کے بیٹھے ہیں یہ اس ٹائم ان کی سانسیں اکڑیویں ہیں راتوں کو انہیں نیندے نہیں آ رہی ہیں ان جیسے لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ اپنا سارا پیسہ ڈیکلئر کر دو اب آپ لوگ اس میں اعتراض اٹھائیں گے کہ تعویل لے کے آ رہا ہوں تو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں جب نون لیگ نے ٹیکس امنسٹی سکیم نکالی تھی نا اسی سے اگلے سال انہی لوگوں سے دوبارہ ٹیکس نہیں لیا گیا جنہوں نے اس کے ذریعے اپنا پیسہ جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کی تھی یعنی نون لیگ کا صرف یہ مقصد تھا کہ اپنے جو دوست یار بزنس مین تھے یہ وہ ان کا پیسہ صاف ہو جائے اور بہت ساروں نے تو صرف اپنا پیسہ صاف کیا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ نمبر ایک دو پرسنٹ ٹیکس نہیں لیا جائے گا اٹھ لیسٹ پانچ دس پرسنٹ تو دینا ہی پڑے گا نون لیگ نے تو بالکل ہی ریوڑیوں کے باہو بیچا نا دو پرسنٹ ٹیکس دو اور اپنا سارا پیسہ صاف کر لو یہاں پہ کم از کم پانچ سے دس فیصہ ٹیکس لازمی لیا جائے گا نمبر دو جب ایک بار سارے لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے تو پھر اسد عمر نے ان کو نہیں چھوڑنا اگلے ہر سال ان سے ٹیکس وصول کرنا اور پھر پورا ٹیکس لیں گے ان سے کیونکہ یہ ڈیکلیئر کر چکے ہوں گے اپنا سارا پیسہ اپنی ساری دولت سارا کروبار پھر بچنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا اور پھر میں آپ کو اسی کی ایک زیالی بات بتاتا چلوں جو میرا مشور ہے گورنمنٹ کو کہ جب یہ لوگ سارا کچھ ڈیکلیئر کر چکے ہوں گے تو پھر ان پر سعودی موڈل لگا دیا جائیں ان سب کو پکڑا جائے اور کہا جائے یہ یہ پیسہ ہے تمہارا یا تو ثابت کرو کہ یہاں سے تم نے کمایا ہے یا پھر سارا پیسہ واپس کرو آپ دیکھنا کہ بلینز آف ڈالر اس طرح آ جائیں گے ابھی ایک نام پکڑتے بھی ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کو ہمیں اگزیکٹلی تو نواز شریف اور درستاری کی دولت کب نہیں پتا کہ اگزیکٹلی کتنی ہے پاناما فریرز جن پر اتنی بیعث ہو رہی ہے یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نواز شریف کی کرپشن کی درستان ہے جو ہے اس کا حصہ ہے یہ دوبئی میں سوٹسزلینڈ میں پاناما کے علاوہ اور بہت ساری ایسی ٹیکس سیونز ہیں جائیں انہوں نے اپنا پیسہ چھپایا ہوا ہے تو میرے دوستوں ان لوگوں کو اس شکنجے میں بھی پھسایا جا سکتا ہے جب ایک بار وہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کا فائدہ اٹھا لیں گے جب آپ کے حکمران کی نیت اچھی ہوتی ہے آپ کو خود ہی پوزیٹیوٹی نظر آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کیوں کیے جا رہے ہیں میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ابھی تک یہ سکیم لانچ نہیں ہوئی میرے پاس بہت ساری انفو بھی ہے اس کے بارے میں لیکن میں انشاءاللہ تب میں شیئر کروں گا جب یہ سکیم پوری طرح سے لانچ ہو جائے گی اس طرف سے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سارا ہوتا ہے نا دو آپشن ہے یا آپ بینک رابٹ ہو جائیں اپنے اوپر پابندیاں لگوا لیں کوئی بینک آپ کو کرزہ نہ دے کوئی ملک آپ کے ساتھ کروبار نہ کرے کوئی انویسمنٹ نہ کرے یہاں پہ یا پھر آپ ان لوگوں سے ہی پیسہ نکلوائیں جس طرح بھی نکلتا ہے بائیوک اور بائی کروک کیوں کہ ادارے ہیں آپ کو پتہ ہے لوگ گلہ کر رہے ہیں عمران خان کیوں انہیں الٹا نہیں لٹکاتا بہت معاشیہ گور پیسے نکالتا ادارے سٹے دے دیتے ہیں جس کو پکڑتے ہیں اس سے زمانت مل جاتی ہے تو دوستو آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کی بھی کچھ لیمٹیشنز ہے یہ نظام اتنا بھی ازاد نہیں ہے نا اسیمبلی میں پاور ہے جس قدر ہے اس کے تحت جو کام کیا جا رہا ہے وہ مضبوط کیا جا رہا ہے کام اس معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیے بغیر عمران خان ہار نہیں ماننے والا اس لیے آپ کو تسلیح ہونی چاہیے آپ کا اکمران وہ نہیں ہے جس نے اپنا مال بنانا ہے اپنے جہدادیں بنانی ہے اس نے صرف پاکستان کی بہتری کرنی ہے اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف پشاور جو ریپٹ ٹرانڈٹ بس سرویس ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے ڈائریکٹ ایجن ڈیویلیمنٹ بینک کی انویسمنٹ ہے وہ اس کو خود اوور سی کر رہے ہیں کسی کیک بیک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈائریکٹ ایجن ڈیویلیمنٹ بینک اس میں انواروڈ ہے وہ خود اپنا آڈٹ کریں گے انہیں پتا ہوگا فنڈز کدھر جا رہے ہیں کتنا خرچہ آ رہا ہے کہاں سے کیا چیز آ رہی کسی کو کیک بیک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دنیا کا کوئی بینک اپنا نقصان نہیں کرتا کسی کو کیک بیک دے کے کیک بیک جو دیے جاتے ہیں اس کی مثال ہمارے پاس یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے کرزہ لیا جاتا ہے آئی ایم ایف اور ایجن ڈیویرمنٹ بینک جیسے بینکوں سے پھر کرزہ خود لینے کے بعد حکومت اپنی مرضی کے ٹھیکے داروں کو ٹھیکہ دیتی ہے اور وہاں پہ پھر منسٹر بھی پیسہ بناتا ہے بیوڑو کریٹ بھی پیسہ بناتا ہے جیسے فواد حسن فواد اور آدھ چیمہ جیسے لوگ ہیں یہاں پہ پھر پیسہ بنتا ہے جس طرح یہ ہوا ہے یہ بلکل ایسے نہیں ہے ڈیریکٹ بینک کو انوالف کیا گیا ہے بینک کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے آپ انویسمنٹ کریں فیزیبیلٹی ایسی ہے کہ جس طرح پنڈی ملتان اور لاہور کی میٹرو کو تاغ دیر زندگی سبسیٹی دینی پڑے گی اور بون روپیہ سالانہ سبسیٹی ان کی طرف جاری ہے اور اورنس ٹرین بن گی تو اس میں بھی سبسیٹی دینی پڑے گی پشاور بس سرویس وائد ہوگی پورے ملک میں جس میں ایک روپیہ بھی حکومت سبسیٹی نہیں دے گی یعنی ایک دفعہ بن گئی تو آپ کا پائی خرچہ اس پر نہیں ہونا اور وہ اپنا خرچہ خود نکالے گی انشاءاللہ جو کرزہ ہے وہ اسی سرویس سے انشاءاللہ ادا ہوگا اور پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے یہ ہے وہ بس سرویس اور پھر ایجن ڈیویلومنٹ بیٹ کا خود کہنا کہ یہ ایسے منصوبے ڈائیٹ سال میں مکمل ہوتے ہیں پشاور جو ریپیٹ ٹرانزٹ بس سرویس کا منصوبہ ہے یہ انیس سے بیس مہینے یعنی تقریباً ڈیٹھ سال کے لگ بگ پورا ہو جائے گا اب بھی اس کو تقریباً چودہ پندرہ مہینے ہوئے سٹارٹ ہوئے ہوئے سولہ کر لیں آپ دو ایک مہینے اور لگیں گے ہنڈر پرسنٹ یہ تیار ہو جائے گا اور جب ہو جائے گا نمبر ایک میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کیک بیک جو بتایا جا رہا ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نمبر دو جب یہ شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا پشاور کا جو کمیوٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ پاکستان کو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا ونس وہ بن جاتی ہے تو تو اس لئے کسی پروپیگنڈا میں نہ آئیں سب میڈیا کا پروپیگنڈا ہے آپ کی اس طرف سے نظر اٹھائے جا رہی ہے جو اصل ایشو ہیں کہ چوروں سے پیسہ نکلوانا ہے اور ایک چور جو اصل بیانیاں بنا رہے آگے اس کی طرف آتے ہیں کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے اب بیانیاں بن رہے جی اس کے دماغ پر خون نہیں جا رہا اب جو ہے وہ اس کو پیس میکر ایک ایکسٹرا ڈالا جا رہا ہے تک ایک فیل ہو جائے تو دوسرا چل پڑے اس کو آئی سی ڈی دیا جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بیانیاں جیسے نواز شریف نے پہلے کہا جی میں علاج نہیں کروا رہا میری تذہیق ہو رہی ہے عدالتوں پر دباؤ ڈالا گیا اور آر زمانت لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ آگے کیونکہ پھر آنا ہے جیل میں ہائی کورٹ نے ایک دن میں فیصلہ سنا دینا ہے کہ جی اس کی تو جان کو خطرہ ہے اس کا تو دماغ میں خون نہیں جا رہا اس کے تو ڈیفیبریلیٹر لگا ہوا ہے دل میں کسی ٹائم یہ مر سکتا ہے اس لیے اس کو زمانت دینی ہی پڑے گی تو یہ سارا ایک نیریٹیو بن رہا ہے میرے دوستو صحت اللہ پاک سب کی ہے اس کو ٹھیک کریں لیکن یہ واحد ایسا بیانیاں جس میں یہ لوگ دعا کریں کہ صحت زیادہ خراب ہو اللہ پاک نواز شریف کو صحت دے اور ہم سب کو ہدایت دے یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ بیانیاں صرف سیاست کیلئے بنایا جا رہا ہے ہماری سیاست وہ بے رحم چیز ہے جہاں پہ مردوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کی بیماریوں کو استعمال کیا جاتا ہے سیاست سائیڈ پہ ہونی چاہیے اور لوگوں کی بیماریاں سائیڈ پہ ہونی چاہیے لیکن آج آپ یہ ویڈیو رکھ لیں کہ اسی بیماری پر نواز شریف کو آگے پھر زمانت ملے گی یہ آپ میری ویڈیو ریکارڈ کے طور پر رکھ لیں ہم آپ کے سامنے اسی طرح پوزیٹیو پکچرز لاتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے کہ بدماشیہ کیا کر رہی ہے اور ہمارے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے اور وہ حکومت جو پاکستان کو اکنامک کراچی سے تقریباً نکالنے میں کمیاب ہو گیا ہے اب کنسالیڈیشن پیریڈ ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے تاکہ جو پاکستان کی ترقی اس میں ہم اپنے حصے کا کام کر سکیں اپنا حصہ پوری طرح ڈال سکیں ہو سکے تو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ جیسے پروگرام ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ دیکھ سکیں اور اپنا حصہ اس میں ڈال سکیں نماز سے بڑا تحفہ کبھی کسی قوم کو نہیں ملا نبی پاکستان کے ایون آخری الفاظ بھی یہ تھے السلام یعنی نماز نماز وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں تو دوستو شبہ مراج کا بھی یہی میسیج ہے کہ نماز کو مت چھوڑو اگر آپ نبی پاکستان سے محبت کے سچے دعویدار ہیں تو نماز کو مت چھوڑو آج سے وعدہ کریں کہ پانچ وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے جو مرضی ہو جائے اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے میں آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہوں جزاکم اللہ